اسلام علیکم ویرز آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرے کہ یوٹرن کے ماہر اور پاکستان کے وزیر عظم عمران خان صاحب کے سیاسی کیریئر میں ایک ایسا سیاسی جھڑکہ سامنے آیا ہے جس نے پوری تحریک انصاف کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس بارے میں شیخ رشید احمد نے کیا کہا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں ویرز سابق وزیر عظم نواز شریف ملک سے باہر جا چکے ہیں لیکن ان کے یہاں سے جاتے ہی بہت زیادہ سیاسی کٹے بھی کھل چکے ہیں ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا جب وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا جو اینا رو دے گا وہ غداری کرے گا لیکن حالات ایسے بنے کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا پڑی مگر نواز شریف کے لندن میں شاپنگ اور کھانا کھانے کی تصویر دے کر عمران خان کو کوفت ہوتی ہے جیو کے پروگرام آشہ حضیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ جو چیزیں ہو رہی تھی وہ حکومت کو غیر مستقم کرنے کے لیے تھی اس حکومت کو اللہ کے بعد پوچھ کا بڑا سہارہ ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے احتیار میں نہیں تھا ایک بڑا معافیہ نواز شریف کو باہر لے کر گیا عمران خان نے کہا تھا کہ جو این نارو دے گا وہ گتاری کرے گا لیکن حالات ایسے بنے کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا پڑی نواز شریف کی لندن میں شاپنگ اور کھانا کھانے کی تصویریں دے کر عمران خان کو کوفت ہوتی ہے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو لوگوں نے احتساب کے نام پر ووڑ دیئے ہیں عمران خان نے ان سب کے لیے چوڑ ڈاکو لٹیرہ بے ایمان جیسے الفاظ استعمال کی ہیں شیخ رشید احمد نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت اور توسیر کے لیے پارلیمیٹ میں قانون سازی کے لیے اپوزیشن سے بات ہوگی بات کرنے والوں کو بات کرنے کا صلیقہ اور طریقہ آتا ہے اپوزیشن والے خوشی خوشی اس حق میں ووڑ دیں گے جنرل کمر جعوید باج بات تین سال کے لیے آرمی چیف ڈن ہیں ویورز آپ نواز شریف کے لنڈن میں شاپنگ کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام ایمپومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا